موسیقی 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 اسلام علیکم کیا حال چال ہیں آپ سب کے آپ کو جو ہے ٹکنگ ہٹ میں خوش آمدے آج ہم ایک نئی ریسپی لے کے آئے ہیں سمپل سی ریسپی ہے آلو مٹر پلاو آج کے سردیاں ہیں مٹر بڑے اچھے مل رہے ہیں فریش اور زائکہ بھی بڑا اچھا ہے جو فریش سبزی ہوتی ہے تو آج ہم بتاتے ہیں کہ مٹر پلاو آپ کیسے بنا سکتے ہیں زیرے والے رائتے کے ساتھ مٹر پلاو بنانے کے لئے سب سے پہلے ہمیں چاہیے ایک عدد میڈیم پیاس جو ہم نے اس طرح سے کٹ لیا ہے ایک ٹی سپون گرہ مسالہ پاورڈر نمک خس بے زائکا لال مرچ جو ہے وہ ہمیں چاہیے ایک ٹی سپون اور ساتھ ہم نے دڑا میں اس لی ہے یہاں سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ چلی فلیٹس جو ہم نے لی ہے وہ ہم نے لی ہے ایک ٹی سپون پسند نہیں ہے تو آپ اپنی مرزی سے اپنی حساب سے تیکھا اور پھل کریں ایک مسالہ ہم نے لی ہے دارچینی کے ایک انچ کے تین ٹکڑے اور زیرہ ایک ٹی سپون دھنیا بھی خوشک دھنیا جو سابت دھنیا ہے ایک ٹی سپون مٹر ہمیں چاہیے ہم نے اس میں لی ہے ایک پاو مٹر دو میڈیم سائز کے آلو ہم نے لی ہے وہ ہم نے اس طرح سے کیوب میں کاٹ لیا ہے ایک ٹی ماٹر لیا ہے اور تین سے چاہر ہری مرچیں جو کہ ہم نے چاپر میں چاپ کر لی ہیں باری چاول ہم نے صاف کر کے ان کو دھو کر پھو دیا ہے یہ ہم نے لی ہے پانچ سو کرام یا آدھا کلو چاول آپ کر سکتے ہیں یا اس طرح سے ہم نے دو پیالی میں اس کو ناپ دیا یا آدھا کلو چاول دھو کر ہم نے پانی میں پھو دیا ہے تقریباً یہ تین چوتھائی کپ ہم نے اس میں پکانے کے لیے کھن کالی مرچہ بسی ہوئی یہ بھی ہم اس میں ڈالیں یہ پانی ہم نے استعمال کرنا ہے پانی استعمال کرنا ہے وہ ہم نے ڈبل کانٹٹی میں ہم لیں گے اگر ہمارے پاس دو پیالی چاول ہیں یا آدھا کلو چاول ہیں تو ہم ایک کلو پانی یا چار پیالی پانی استعمال کریں اس پہ ڈال دے گی ہم نے ڈال دے گی جو ہم نے آپ کو لکھوایا تھا ہم نے ڈبل کھڑ آدھا میں ڈبل کھڑ شامل کر دیں یہ تیلے سے گرم ہوگا ہم اس میں پیاس ڈالیں گی جو ہم نے ایک میگم سائز پیاس تھا اور اسے ہم براون ہونے تک پکا دیںگے پیاس براون ہونے سے پہلےیں کھڑ گھڑے مساءلہ کر دیںگے دارچینی کے تین ٹکرے لیں اگ اکنچ کے کھڑی سپون پیاس ہمارے گورڈن براون نہیں ہوا پہلے مساءلہ آئیڈ کریں گے دارچینی کے تین ٹکرے لیں اگ اکنچ کے خشک دھنیا etھا اگ پیاس قادر یہ شامل کر دیںگے پیاز ہمارے گولڈن براؤنڈ ہو گئے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے یہ لال مرچ جسی ہی لال مرچ دڑا مرچ کٹی ہی لال مرچ اور نمک ہس کے جاتے ہیں پھرکا سا پانی کا چھڑکا ہو گر کے ایک صورت مرچ کو ہم اس میں بھولنے کے اچھے دے ہیں اب اس میں ایڈ کریں گے اور ہری مرچ جو کے ہم نے چاپ کر لیئے چوپ کر لیئے ہم نے چاپ کر لیئے چاپ کر لیکن چلو اس میں ایڈ کیا تھا سبس مرچ اور ہم نے چاپ کیا اس کو ہم دو میرٹ کے لیے تیل میں اچھے بھون گے ہے اس میں بھون لیا پانی کا پانی پانی کا اچھے سو بھی مطر جب تیل میں بھون جاتے ہیں تو ان کا کلر جو ہے وہ بلکل ایسے فریش ہی رہتا ہے جب وہ خراب نہیں ہوتا ہے اچھے دو منٹ کے لیے ہم اس میں بھون لیتے ہیں ہم اس میں شامل کریں گے آلو اور ان دونوں کو بھی دو منٹ کے لیے بھون لیں گے اور ساتھ ہی ہم اس میں اپنا گرم مسالہ اور کالی مرش بھی شامل کریں گے ہم نے 1.5 لیسپون کالی مرش بھی ہم نے لکھی بھی تھی اور اس کے ساتھ بھی 1 لیسپون گرم مسالہ پساؤں ہم اس میں بھون لیں گے اس لئے ہم نے یہ دو منٹ کے لیے بھون لیے آلو اور مطر کو اب ہم اس میں شامل کریں گے چار پیالی پانی یا جتنے بھی ہمارے چاوال ہیں اس پر دو حصے ہم پانی ڈا دیں گے اگر ایک گلاس چاوال ہم نے اپنی ہے تو اس میں دو گلاس پانی ڈا دیں گے ہم نے چونکہ لیے تھے دو پیالی چاوال تھے یعنی کہ آدھا کلو تو ہم اس میں ڈا دیں گے آدھا گئے گٹر پانی یا چار پیالی پانی اب پانی کو اپال آنے تک ہم اس میں ڈا دیں گے پانی کو اپال آنے تک ہم اس میں ڈا دیں گے اپنے چاوال ٹھونڈنے پلو کے رکھے میں وہ شامل کریں گے یہ دیکھیں پانی جو اس میں اُبال رہا ہے اُبالتے ہیں پانی میں اب ہم چیک کریں گے اگر اس میں کوئی کمی بیشی ہوگی تو ہم اس میں اور ایڈ کر سکتے ہیں اس کا یہ ہے کہ پانی ایک بانے تک پورا آئیگا ہم نے اس میں ایڈ کر دی اب ہم اس کو میری پھل پر پاکییں گے پانی خوشت ہونے پر صداعی گے پانی خوشت ہونے کو� کریں اب ہم اس کو دیں گے دم saw نے اسے جنیام شامل کیا گین کپڑ کا دور دے سکتے ہیں جیسا کہ میں ابھی دے رہی ہوں پانچ منٹ کے لئے ہم اسے دم پر ریکھیں گے میڈیم تو میڈیم ٹو لو فلیم پہ ہم اس کو بہت ہی لو فلیم پہ دم پہ پناہیں گے ہم زیرے والا رائتہ یا زیرا رائتہ اس کے لئے ہمیں چاہیے ایک ٹی سپون زیرا دس سے بارہ دانے کالی مرچ کے اور ہاف ٹی سپون اجوائن اب دیکھتے ہم اسے کیسے بناتے ہیں ہم ڈال لیتے ہیں rot ہم اسے قونڈی میں میں pedir میں کھوڑ لیا ہے ڈیرے والا ، ہم اسے کیم نہیں بہتے ہیں ہم نے اس کو دو منٹ کے لیے بھون لیا ہے زیرے کو اب ہم آدھا زیرہ جو ہے نا وہ اس میں کوٹ لیں گے اس کو آدھے کو ہم سائٹ پر اکٹ لیں گے ہم نے کوٹ لیا ہے تھوڑا موٹا موٹا اس میں ہم تھوڑا سا نمک بھی آئٹ کر دیں گے حسب زائکا جتنا آپ کو نمک پسند ہے اس کو شامل کر دیں گے اس میں ہم نے جو اجوائن اور کاری میش کھٹی بھی تھیں اس کو ہم شامل کر دیں گے ہم نے کھٹا ہوا زیرہ سے ڈالی تھی اس کو شامل کر دیں گے اور اس کو اچھے سے ہم مکس کر دیں گے جو باقی ہم نے زیرہ بھوناوہ بچا تھا اس کو ہم اس طرح اس کے اوپر چڑک دیں گے ہمارا جو ہے ہرے والا مزیدار آئتا ہے یہ بلکل بیسا ہی رسا کہ آپ کوٹلز میں اکسر کھاتے ہیں آپ اس کو بنائیں ٹرائے کریں اور ٹیسٹ کریں اس کو یہ دیکھیں جی ہمارا مٹرپ آلو مٹرپلاو جو ہے وہ تیار ہو گیا ہے گرما گرم اور ساتھ ہے زیرے والا رائتا آپ ٹرائے کریں اگر آپ کو پسند آئے تو ہمیں ضرور ہمارا جو ہے ویڈیوز کو شیئر کریں لائک کریں کمنٹ کریں اور ہماری چینل کو ضرور سبسکرائب کریں